اسلام علیکم کیا اللہ جی سب خیریت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی چھٹی ہے پانچ وروری کی اور آج جو ہے پھر جو ہے وہ فیضہ نے جو ہے وہ ویلوک کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے سے ڈالی ہے اور کیونکہ اس کی طبیعت کل سے ٹھیک نہیں ہوئی کچھ بہتر ہے ابھی طبیعت اور یہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ گیس آنے کا انتظار کر رہے ہیں صبح کے جو ہے یہ ساڑھے یارہ بج رہے ہیں اور بارہ بجے گیس آنے ہم ناشتے کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں گیس آئے اور ہم ناشتہ بنا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ فیضہ جو ہے یہ ابھی تک سو رہی ہے ٹھیک ہے تو بچے جو ہے وہ بچے ابھی ادھر اپنی دادی امہ کے پاس اور دادا بھو کے پاس گئے ہوئے ہیں تو یہ ابھی سو رہی ہے آرام فرماری ہے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو بچوں کی طرف لے کے چلتا ہے اور ان کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر جیسی گیس آتی تو انشاءالہ ہم ناشتہ بناتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے وہ ادھر چلتے ہیں آگے اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ محمد مہت باہر آگیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بچوں نے جو ہے دادی کا کمرہ سمالا ہوئے ہیں اور بچے جو ہے یہ دادی اور دادا ابو کو تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ برکا لیٹی ہوئی ہے ہاں ہاں برکا کے سی جواب دے رہی ہے برکا کیا کر رہی ہے دادا ابو کو تنگ کر رہی ہے تنگ کر لی ہے اس پر مالے کے آؤں آپ منہا ایدر کیا کر رہی ہے برکا کر مالے کے آؤں منہا برکا کر مالے کے آؤں یہ سب ہی بوکھے بچے جو بیٹھے ہیں اور سب ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے گیس آئے تو ہم ناشتہ کریں گیس تو بیجتے نہیں بل اتنے اتنے زیادہ انہوں نے بیج دی ہیں ٹھیک ہے گیس ابھی ان کا بل جو ہے وہ کل بارہ ہزار رو پہ آگئے اور جو ہے وہ گیس دیکھ لے کہ ابھی تک نہیں بیجی ہیں صبح تھوڑی دیر بیجی ہے تو ہم نے ناشتہ نہیں بنایا ابھی تک تو ابھی بارہ بجیں گے پھر انشاءاللہ گیس آئے گی تو پھر ہم ناشتہ جو ہے وہ بنائے گے ٹھیک ہے تو جب ناشتہ بنائے گے پھر آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ وہ آگے دادا جی اچھا جی یہ دیکھیں کہ دادا بو جو ہے وہ ابھی باہر سے واشروم سے ہو کے فری ہو کے آرہے ہیں اور انہوں نے پہلے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا اور وہ دیکھیں اور دادا جی آگے دیکھیں دادا جی تیار ہو رہے ہم سے جو زیادہ اچھا یہ تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بالا پہ تیل لگایا ہوتا ہے یہ چھوٹا چینل یہ چھوٹا چینل جو ہے یہ چھوٹا چینل جو ہے دادا جی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو نہیں ہے تو جا پر مال لے اچھا جی تو گیس آگئی ہے اور ناشتہ جو ہے وہ اب تیار ہونا شروع ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کہ ہم نے مہنگوائی ہے حلیل اور اس کے ساتھ بنانے لگے ہیں پراتھے اور روٹیاں اور یہ بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ جو ہے ہم آپ کو ناشتہ دکھاتے ہیں کہ کیسے بان رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کعوہ ہمارا یہ رکھ دیا گیا ہے ہیٹر کے اوپر اور باقی بائے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چلے کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں پکائی جا رہی ہیں اور علیم کو گرم کیا جا رہا ہے تو چلے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر جا کے کچن کے اندر جو ہے وہ روٹیاں منا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری روٹیاں تیار ہو رہی ہیں اور فیضہ جو لگی ہوئی ہے کام کرنے چاہے چاہے کتیمہ لگا چاہے 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 لگا نہیں چاہے کوئے آپ کوئے ہمیں بیمار کرنا ہے مجھے بھی اور پتروں بھی طبیعہ ٹھیک ہوئی ہے چکر آرے لوٹیاں کو کھوارے سیسو ہم چکر آرے منک روٹیاں کو کھوارایا ہے تو آپ نہیں پکانی ہے اور پیتر سے مگوانی ہے رات کو بھی بائے سے صبح کو بھی ٹھیک ہے اب بہتر ہوئی ہے طبیعت کچھ لوٹی کھاؤں گے تو بہتر ہوگا دیکھا نا بزار جانے کی اپر جو اس کی طبیعت جو اس سے پیسے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پیسے ٹھیک کر لو تو میں بزار لے جاتا ہوں اچھ چلو اس کے باند باند اچھا جو ناشتہ جو گیا ہے انتظار جو ہمارا ختم ہوا ہے اور فیضا جو ناشتہ لے کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ گر رہا ہے وہ گر رہی ہے دیکھو دیکھو ایک بجے ناشتہ ہوا ہے کہایا تو ریچکتر آرے نہیں کوئی کام ہو رہا مجھ سے دیکھو یہ ہے جی مدے مدے کی حلیم اور ساتھ جو روٹی ہیں اور یہ بچے جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی مل گی روٹی سواد آ گیا سواد آ گیا ہاں جنے حلیم بنایا ہے انہوں کو سواد آ گیا ایک بجے ناشتہ ہوں گیا گیا حلیم کے ساتھ یہ پیاس جو ہے بڑا مدد کا لگتا ہے یہ ساتھ لگا کے اس کو اس کی بائٹ لگا کے ہاں اور چائے جو ہے وہ بھی ہم بنانے لگے ہیں یہ دیکھیں جی ایوری ڈے کی چائے یہ ایوری ڈے ہم لے آتے ہیں اور ایوری ڈے کی چائے چائے چس کی کال ہے بتا نہیں اب یہ چائے بنانے لگے ہیں چھوڑا ہم نے کال کاٹ نہیں بچے جو دیکھیں مدے مدے تھے ناشتہ کر رہے ہیں مزہ آرہا بچوں حلیم کے ساتھ روٹی کا مزہ آرہا یہ چائے مکس کرو یہ سار نے کھنیش کر دیئے چائے پینے نہیں لگے اور یہ چائے پینے لگے ابھی آپ کو ناشتے کے بعد ملتے ہیں اور امید ہے آج موسم بھی اچھا ہے بعد دوپ نکلی ہوئی ہے تو ابھی جو ان کی شوپنگ رکھتی ہے برکہ کے کھلونے وغیرہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو جو میں بھی آج اگر ٹائم ملا تو ان کو پارک بھی لے کے جائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چائے جو ہے یہ بن رہی ہے چائے بن گئی ہے اور یہ فیضا نے جو ہے میڈیسن مگوائی ہے ابو سے یہ میڈیسن کھانے لگی ہے ٹھیک ہے یہ چائے یہ ابو آئے ہیں میڈیسن لے کے موسم ٹھیک ہے بھائر دو چائے جوپ نکلی ہوئی ہے بھائر ماں پوسکے چوٹی لے دوٹی تو کھالو یہ چائے ہنے مزیدار مزیدار بڑی مزے کے بنائی ہے اب میں بھی پینے آپ بھی بھیو چائے دال چائے نہیں ہیں محید کی چائے میری ہے محید آپ کی چائے پی رہی ہے یہ اس کی چائے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ تو ماما کی چائے ہے چھوڑا آپ اپنے بال ٹھیک کرو بال اپنے ٹھیک کرو اور اپنے کپڑے چینج کرو چھوڑا آپ لڑتے ہو اپنے چھوڑا کھٹی تاہرے اپنے پڑتے ہو آپ لڑتے ہو آپ لڑتے ہی رہتے ہو چلو آجو آپ لڑتے رہتے ہو یہ بچوں پٹر اپنے ٹھیک کرو آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کی مستی اپنے پٹر پٹر ہے محید کیا ہے محید بلکہ کیا ہو لہا آپ کو گراہ نہ دینا اس کو ادھر دیکھو محید محید کیا کر رہا ہے آپ چلو دو اس کو جولے دو اتر کیوں گئے ہو اتر کیوں گئے ہو پکڑے پہنے لگے ہو اچھا جی محید جو ہے وہ پکڑے پہنے لگا اور پکڑے پہنے کے یہ تیار ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ محید کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ پکڑے پہنے لگ منہا کہہ رہی ہے جی میری فل لک دکھائیں جی فل لک دیکھ لیں جی یہ منہا جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور یہ جا رہی ہے بدار کدھر جا رہی ہو منہا کدھر جا رہی ہو منہا کدھر جا رہی ہو منہا کدھر جا رہی ہو آپ ہلو گائیز یہ ہم ہیں یہ ہماری مستڈیز ہے اور ہم اس پہ زلیل ہوتے ہیں موہی صاحب موہی جا رہے ہیں بیٹے چلو بیٹھو بیٹ کو آپ آگے بٹھاؤ برکا مجھے دو نا میں پیچھے پکڑ کے بیٹھو بیٹا منہ کیاب کی دیر ہے لو جی گائیز یہ کیا ہے آپ بتاؤ یہ کیا ہے مستڈیز ہے اس کو کہتے ہیں مستڈیز لوگائیز یہ ہے ہماری شیملی شیملی جا رہی ہے یہ ہماری فیملی ہنی جا رہے ہیں کہہ رہے تھے ایٹی ایم سے میں تھوڑے پیسے لے ہوں ہے شبیل یہ فیصلہ باد کا جو نا جمددار ہوتے تھا لیکن یہ ہنی صاحب آگے ہیں یہ ہمارے فیصلہ باد کی بیوٹی ہے یہ فیصلہ باد کی نا موبائلز کی مارکٹ ہے یہاں پر موبائلز سے زیادہ ہوتے ہیں وہ گائز آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو فون پکڑا ہوا یہ ہی فون ہمارے پاس ہے سو گائز دور سے نظر آنے والی this is the beauty of فیصلہ باد کنٹا گار اور یہاں سے تو سمجھتا کہ یہ پکڑا کی فرائز کی خوشتوں بھی آرے ہیں سکی میں جو گائز یہ ہے منٹ گمری مزار فیصلہ باد کا اب یہ جو مارکٹ ہے یہ ہے کہتے کھلو نا والی ہول سیل مارکٹ یہاں سے ہی ہم لوگ لیتے ہیں بچوں کے ٹوائز اگرہ اور کیونکہ یہ نا ہول سیل ریڈ میں مل جاتے ہیں ہمیں نا یہ دیکھیں بچوں کے سارے ٹوائز اگرہ یہ مزار ہی ہے یہ ہم نے جاتے ہیں جی گائز اب ہم لوگ بھر پہنچ گئے ہیں برکہ کو بھوک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو اسمال لائے وہ آپ کو کل دکھنے لے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوگی بائے بائے چوٹو بائے بائے موسیقی